السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھیں دوستو بینک میں جو ہم کھاتا کھلواتے ہیں اپنا اکاؤنٹ کھلواتے ہیں خاص طور پر سیونگ اکاؤنٹ میں بینک کی جانب سے انٹرسٹ دیا جاتا ہے رقم بڑھائی جاتی ہے آپ نے اس میں اپنے اکاؤنٹ میں اپنے پیسے ڈالے ہیں اور وہ کچھ دنوں تک وہاں پڑے رہے تو بینک ان پیسوں کو ادھر ادھر کرتے رہتا ہے استعمال کرتا رہتا ہے اور اسی استعمال کی وجہ سے ہمارے ان پیسوں پر بینک انٹرسٹ ہمیں دیتا ہے رقم بڑھا دیتا ہے ہماری اب وہ ان کا ایک نظام ہے کس پر کتنی کیسے بڑھتی ہے لیکن سیونگ اکاؤنٹ میں ایسا ہوتا ہے تو وہ جو بینک کی جانب سے انٹرسٹ ملتا ہے اس کا ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں نہیں کر سکتے ہیں تو کیا کریں کیا بینک کے انٹرسٹ سے ہم انکم ٹیکس دے سکتے ہیں ہاؤس ٹیکس دے سکتے ہیں ایٹی ایم چارج میسیجز کا چارج جو بینک سے میسیج آتے ہیں یا بینک کی ہم جو سہولتیں استعمال کرتے ہیں ایٹی ایم وغیرہ کی اس کے چارج اس انٹرسٹ کے ذریعے سے جو رقم حاصل ہو رہی ہے اس سے پی کر سکتے ہیں یعنی آج کی اس ویڈیو میں یہ ساری باتیں میں کلیر کرنے والا ہوں یاد رکھیں سب سے پہلی بات یہ سمجھ لیجئے کہ اگر آپ کسی بھی بینک کے ہولڈر ہیں اور آپ مالدار ہیں یعنی زکاة کے مستحق نہیں ہیں آپ کے پاپ پر زکاة نہیں لگ سکتی ہے تو آپ کے اکاؤنٹ میں جو بھی انٹرسٹ کی رقم آئے گی آپ اس کو اپنی ذاتی نیجی ضروریات میں استعمال نہیں کر سکتے ہیں اور اگر آپ بینک کے ہولڈر ہیں اکاؤنٹ ہولڈر ہیں اور آپ غریب ہیں یعنی آپ پر زکاة لگ سکتی ہے آپ زکاة کے مستحق ہیں تو آپ اس رقم کو جو انٹرسٹ کی بینک کی جانب سے اکاؤنٹ میں بڑھی ہے اس کو اپنے پاو پر بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اگر مالدار ہیں زکاة کے مستحق نہیں ہیں تو پھر اپنے آپ استعمال نہیں کر سکتے کسی بھی غریب کو وہ رقم بغیر ثواب کی نیت سے دینا ضروری ہے یہ تو ہو گیا کہ ہم اس رقم کا کیا کریں استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں تو غریب تو استعمال کر سکتا ہے مالدار جس کو زکاة دینا جائز نہیں ہے وہ نہیں استعمال کر سکتا وہ کسی غریب کو بغیر ثواب کی نیت سے دے گا بغیر ثواب کی نیت سے کیوں اس لیے کہ وہ اس کا مالک نہیں ہے وہ سود ہے اور سود کا مالک کیسے ہو جائے گئی اس لیے بغیر ثواب کی نیت سے وہ کسی غریب اور ضرورت مند کو دے اب جہاں تک بات ہے کہ اس انٹرسٹ کے ذریعے سے انکم ٹیکس دیا جا سکتا ہے یا نہیں اس سلسلے میں علماء یہ فرماتے ہیں کہ سیونگ اکاؤنٹ میں جو انٹرسٹ آتا ہے اس کے ذریعے سے اگر انکم ٹیکس کوئی دینا چاہے تو انکم ٹیکس دیا جا سکتا ہے اور ادا ہو جائے گا اسی طریقے پر ہاؤس ٹیکس بھی اس انٹرسٹ کی رقم سے دیا جا سکتا ہے اور دینے والا گنہگار نہیں ہوگا اس لیے کہ یہ انکم ٹیکس ہو یا ہاؤس ٹیکس ہو یہ شرعی اعتبار سے جائز جگہ نہیں ہے خرچ کرنے کی یہ ناجائز مطالبہ ہوتا ہے اس لیے وہ اسی رقم سے واپس کر کے اگر کوئی ادا کر دے تو وہ انکم ٹیکس بھی ادا ہو جائے گا اور اس کا ادا کرنا بھی ٹھیک ہوگا اور اسی طریقے پر ہاؤس ٹیکس بھی ادا کر دے کوئی تو ہاؤس ٹیکس ادا بھی ہو جائے گا اور وہ گنہگار بھی نہیں ہوگا جہاں تک بات ہیں کہ بینک کے سرویسز کے چارجز جیسے ایٹیم چارج یا اسی طریقے پر میسیجز کے جو چارج ہوتے ہیں ان کو اگر کوئی اس انٹرسٹ کی رقم سے ادا کرنا چاہے میسیج کے چارج دینا چاہے یا اسی طریقے پر ایٹیم کا چارج دینا چاہے تو وہ اس انٹرسٹ کی رقم سے نہیں دے سکتے ہیں کیوں اس لیے کہ آدمی بینک کی سرویسز کا فائدہ اپنی ذات کے لیے اٹھا رہا ہے ایٹیم اپنی ذات کے لیے استعمال کر رہا ہے اور اس کے موائل پر جو بینک کی ڈیٹیل میسیجز کے ذریعے ساتھی وہ اس سے اپنی ذات کا فائدہ ہے تو اگر یہ چارج اس انٹرسٹ کی ذریعے سے ادا کرنے کی اجازت ہوگی تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ خود یہ وہ انٹرسٹ جو سود ہے سراسر ناجائز ہے یہ اپنی ذات پر استعمال کر رہا ہے اور مالدار کے لیے اپنی ذات پر سود اور بیاج کی رقم استعمال کرنے جائز نہیں ہے بہت سرل اور آسان زبان میں میں نے آپ کو تین چار اہم مسئلے آپ کی خدمت میں سمجھائیں شاید آپ کی بات سمجھ آگئی ہوگی ویڈیو دوستوں تک شیئر کیجئے دعاوں کی درخواست ہیں پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ